اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک ہو چکے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صرف اور صرف اس کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں انٹرنیشنل فلائٹوں کو لے کر کافی سارے دوستوں کے یہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ یار انٹرنیشنل فلائٹیں کب سٹارٹ ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی تک کوئی اتھنڈنگ نیوز نہیں آئی انٹرنیشنل فلائٹوں کو لے کر دوستو کچھ دن پہلے جوازات نے بھی یہ اپ ڈیٹ دی تھی کہ ہم جیسے ہی کوئی انٹرنیشنل فلائٹوں کی اپ ڈیٹ دیں گے تو کسی افیشل چینل پر ہم دیں گے دوستو بہت بڑے نیوز چینل پر ہم بتا دیں گے یا ٹویٹر پر بھی آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ انٹرنیشنل فلائٹیں کب سٹارٹ کی جاری ہیں تو اب بات کر لیں دوستو جوازات کی طرف سے بہت بڑا اپ ڈیٹ یہ جاری ہوا ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی غیر ملکی چھٹی پر گئے ہوئے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے اقامے چیک کریں جن لوگوں کے اقامے ایکسپیر ہو چکے ہیں وہ جلدی سے جو ہے وہاں پر جائیں اور ان کو ایک ابشر کے اکاؤنٹ پر ایک اپلیکیشن دی جائے گی وہاں پر جو ہے دوستو اگر آپ کا اقامہ ایکسپیر ہو گیا تو آپ نے کیا کرنے وہاں پر ریکویسٹ پر بھیج دینا ہے تو جیہاں دوستو تین مہینے کے لیے آپ کا اقامہ جو ہے آٹومیٹک جو ہے تجدید کر دے گی جوازات جیہاں دوستو جوازات نے یہ لازمی کہہ دیا ہے کہ جو بھی لوگ چھٹی پر گئے ہوئے وہ اپنے اقامے چیک کریں اگر ان کے اقامے ایکسپیر ہو چکے ہیں تو ان کے اقاموں کو جو ہے تین مہینوں کے لیے تجدید کر دیا جائے گا کیونکہ دوستو اس کی مین وجہ یہ ہے بلکل فری میں تجدید کیا جائے گا کوئی بھی فیس آپ سے نہیں لے جائے گی کیونکہ کافی سرے لوگ جو ہے فسے ہوئے کرونا مہماری کی وجہ سے ابھی تک واپس نہیں آسکے سعودی عربیہ میں تو اس لیے دوستو مزید تین مہینے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے لوگوں کے محولت دی جا رہی ہے فری میں اقامے تجدید کیے جائیں گے اور اس کی جتنی بھی پیمٹ ہوگی وہ شاہی خزانے سے پے کی جائے گی اس کے لیے دوستو اگر آپ کے اور کچھ بھی سوال آئیں تو آپ نیچے کمٹس فوکس میں کمٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ دوستوں کی لازمی ہیلپ کی جائے گی تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ